سب سے پیار آپ کو ربی الاول کا مہینہ مبارک اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو دن ہے پچھلے سال جس طریقے سے شاہن شاہن طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ اس سے بڑھ کے اس سال ہم منائیں گے اور ہم جو گناہدار ہیں اور جو فتحکار ہمارے لئے تو نبی کی ذات سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہماری شفاعت بھی کرنی ہے اور اللہ نے جتنا بڑا انام نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ پورے عالم اسلام اور پوری کائنات کے اوپر تمام عالموں پہ کیا یہ مہینہ اور یہ دن اس انام کا شکر ادا کرنے کا دن ہے اور اللہ نے انسان کے اوپر اور انسانیت کے اوپر ہر قسم کے احسان کی ہیں ہر قسم کی نام اکرام سے نواز ہے لیکن جس احسان کو اللہ نے بھی جتلایا ہے وہ اسی پہ جتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ حافظ ماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اپنا محبوب نہیں عطا کیا کہ یہ وہ ایک ایسا احسان ہے جو اللہ بھی بڑی خوشی سے ہم انسانوں کے اوپر جتلاتے ہیں تو یہ وہ دن ہے جس پہ اللہ پاک ہے جتا رہا کرنا ہے اور انشاءاللہ میں دعا گو کہ اللہ اس بابرکت دن کے صدقے اس ملک کی سپیشلیس خطے کے جتنے مسائل ہیں پورے عالم اسلام کے اور پوری انسانیت کے جہاں جہاں پر دکھ اور عالم اور یا جہاں پر مصیبتیں اللہ ان کا ساتھ پاک کرے گا آمین اس کے لیے ہماری پوری تیاریاں بھی ہماری کیابنٹ میں بھی ڈیریکٹیز گئے ہیں اور ہماری اپنی ایک چھوٹی میٹنگ ہو گی ہے جس میں انشاءاللہ تعالی تمام ڈسٹرکس میں گیارہ کی رہا کو خصوصی محفل ہوگی اور بارہ کی صبح ہوگی اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ظلوں کے جتنے بھی ڈیپٹی کمیشنر ہیں ان کو بھی میں نے کمان بجوا دیئے ہیں کہ جتنے بھی اس ظلے میں یتیم خانے ان سب کو مدعو کیا جائے اور ان کے جتنے معاملات ہیں یہ تکالیف ہیں مشکلات ہیں ادھر سے ہم انشاءاللہ تعالی مسئلے کا حل کرنے یا ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ان کی جتنے خوشنوں بھی حاصل کر سکتے ہیں سٹارٹ کریں گے گیارہ بارہ کے انشاءاللہ تعالی سی ام ہوجی بھی پورا کھلا ہوگا دروازے پورے سیکریئٹ کے اور گھر کے بھی کھول دیے جائیں گے بازاروں میں بھی چراغاؤں گا سی ام آفیس ٹیکریئٹ میں جہاں پہ سرکاری بڑھ لیں گے وہاں پہ بھی چراغاؤں گا اور اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے باقی جو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی ریسنٹلی علماء اکرام کا ایک کافی اتراز آیا ہمارے سپورٹس گالہ کے لئے میں نے ایڈنسریشن سے بھی اس میں تفصیلات طلب کی ہیں تو اور کچھ علماء اکرام سے بھی بات ہوئی ہے میں نے ہمیشہ سے ایک جو بات کی کہ ہمارا جو مقصان ہے اس ملک میں اس گلگت بلدستان ہوئے کے جالی قوم پرستی اور جالی فرقہ پرستی اس سے ہم نے چھوٹکارا ضرور حاصل کرنا ہے لیکن جہاں پر علماء اکرام ہم کسی صحیح بات کی یا کسی حق بات کی نشاندہی کریں تو بحیثیت وزیرالہ و بحیثیت حکومت کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کام دریں اور سنیں بچیوں کو جو بچیاں ہماری ہیں جس طرح ہمارے بچے ہیں اسی طرح ہماری بچیوں کا بھی حق ہے ہم کا اور جو مواقع ہم بچوں کو دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں تو ہمارے پر فرض ہے کہ ہم بچیوں کو بھی وہ مواقع پروائیڈ کریں حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں جین جانا پڑے اور دوسری حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے تو بحیثیت حکومت ہم نے مواقع سب کو دینے اور جہاں پر علماء احباد کرام کی بات ہے بلکل میں ان سے متفق ہوں اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے لئے بہت عزیز ہے اور ہم نے اپنے مذہبی تقاضوں کے حساب سے کرنا ہے اور جہاں پر کوئی بے پردگی یا کوئی اس طرح کا احتمال ہو وہ ہم نے ہر قسم کا صدباب کرنا ہے لاج اس کے اوپر بھی میٹنگ کی اور میں نے بریفنگ لی اور میں خیال میں یہ نام سے شاید زیادہ کنفیشن ہوئی کہ سپورٹس جالا رکھا گیا ہے اس میں سپورٹس کا فنکشن بہت چھوٹا ہے ایکچلی یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے جو بچیاں ہماری ہیں تھی کہ جو ہمیں ہمارے بچوں سے زیادہ پیاری ہیں اور جو ایک گھر کامیاب گھر یا کامیاب خاندان تھا جو بنیاد ایک بچی اور جو بعد میں عورت بنتی ہے اس کے کاندوں پر تو یہ ایک پلیفارم ہے جہاں پر دی امر کی بچی آئیں گی اسطور کی آئیں گی بلدستان ریجن کی آئیں گی نگر کی آئیں گی ہنزر غزر کیوں گی گلگت کیوں گی اور یہ ایک دوسرے سے پہلی بار ملیں گی ملیں گی ایک دوسرے سے سیکھیں گی سمجھیں گی اور اس کے اندر ٹاپ کلاس کے شیف منگائے گئے ہیں جو بچیوں کو بتائیں گے کوکنگ کے حوالے سے سلائی پڑائی کے حوالے سے اس کے علاوہ جیم سٹونز کے حوالے سے اور بچیوں کے ہیلتھ صحت کے حوالے سے جو آج کل دنیا میں خواتین کے لیے جو سب سے زیادہ جس کی شرح ہے اس کے اوپر بھی آویرنس بریفنگ ہوگی اور بچیوں کو مقصود گلگت بلتستان کے اس ماحول میں اور اس معاشرے میں جتنے مواقع ہیں کیلئر اپرچنٹیز کے حوالے سے بھی اس کی کاؤنسلنگ ہوگی تو سپورٹس اس کا ایک بہت چھوٹا کمپوننٹ تھا بہارہ جو بلکل بچیاں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں اور پردے کا احتمام ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا جو سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہو تو میں نے سختی سے ایک کامات بھی ہیں کہ یہ سب انڈور کر دو اور اگر کوئی چیز ایونٹ جان کے اندر کرنا ہو اس کو بھی انڈور کروٹ کیا جائے کوئی مرد کا کسی صورت میں بشمول چیف سیکٹی ہو یا چیف منسر ہو داخلہ ممنوع ہے اور کوئی اگر پولیس سیکیورٹی بھی ہوگی تو اندر خواتین ہوں گا ایک کلومیٹر تک کوئی مرد داخل نہیں ہو سکے گا روٹس اسی حساب سے لگیں گے اور جو جائے گا ادھر اس کو روٹ ڈائیورٹ کیا جائے گا اور اس کے باہر سیکیورٹی کی بھی میں نے کہا کہ سختی سے انسٹالیشن ہو اب ایک جو چیز ہم کریں گے یہ انشاءاللہ ہوتا ہے کسی بھی کالج سے ایون کیایو سے بہت زیادہ بہتر میرے خواہد میں پردے کا احتمام کر کے ہم کریں گے اور جہاں تک سپورٹ سکالا کا نام ہے اس کو بھی میں چینج کر رہا ہوں کہ گلز اویرنس پروگرام کے اوپر میں شیفٹ کر رہا ہوں کہ بچیوں کی آگاہی کا یہ ایک پروگرام ہوگا جس میں بچیوں کو ہر قسم کے سکلز، ہنر، کیریئر اپرچنٹیز کا کی آگاہی ہوگی تو علماء کرام کے معاشرے میں جو ہوتے ہیں جس سیک کے بھی ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور اقصد رہنمائی کی ہی بات کرتے ہیں میں نے ایڈنسٹیشن کو بھی بتایا اور یہ انشاءاللہ ہم نے ایک آماد جاری کر دی ہے تو دوسری جو چیز میں کچھ چیزیں میرے پاس آ رہی تھی کہ کچھ لوگ شاید غضت فہمی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسز ہم نے کوئی نہیں رہے ہیں ٹیکسز ریونی اوٹھارٹی بن رہی ہے اس پہ بھی گلگت بلدستان کے لوگوں کے اوپر یہاں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ان ڈیریک ٹیکس کے اوپر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے کس طریقے سے ہم اپنے ریونیوز بڑھائیں اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی ریونی ہوگا یہ جی بی گورنمنٹ گلگت بلدستان کے لوگوں کا ہے اور گلگت بلدستان کے لوگوں کے پاس یہ ماضی کی طرح وہ پاکی ٹیکسز نہیں ہیں جس کے اوپر ایک پوری در مومنٹ تھی کہ بھائی نو ٹیکسیشن تو یہ جی بی اسمبلی کا ایک ایکٹ ہے لیکن اس پہ بھی گلگت بلدستان کے اندر کسی قسم پناہ بھی ٹیکس لگایا گیا نو آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کا ارادہ ہے اگر جس وقت اس طرح کا کوئی اراد ہوگا کچھ چیز ہوگی تو سب سے پہلے سٹیک ہولڈر سے بات ہوگی کنسنسس کریئٹ ہوگا اس کے بعد ہوگی ابھی تو یہ ایک ادارہ ایتھارٹی ہوگی اس کے بعد اگر کوئی مقصود ٹیکس لگانا تو اس کی ایک الگ سے لیجسلیشن ہے ابھی تو ہم نے اس کی کوئی لیجسلیشن بھی نہیں کیا تو یہ میں لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی انگیار کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کہتے ہیں بدگمانی اور گمرہی بہت جدی پھیلائی جاتی ہے جس کے بعد کچھ مقصود لوگ اپنے مقصود عزائم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام کے لیے اور جتنے تاجر برادری ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادھر کاروباری عذرات ہیں ان کے ساتھ اور اس سے پہلے ڈیونی آتھارٹی بنانے سے پہلے ہمارے جو کانٹریکٹر اسوسییشن ہیں یا اس طرح دوسری جتنی بھی تندیم ہیں ان سے میری نشستیں بھی ہوئیں اوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی میری کافی حد تک ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے اوپر ہم لوگ نے کافی انڈسٹینڈنگ بیڈل کی ہے ہم سب کا مقصد میں سمجھتا ہوں اوامی ایکشن کمیٹی ہے یا انجمن تاجران ہے یا پھر ٹھکدار برادری ہے یا کوئی کاروباری برادری ہے ان سب کا مقصد گلگت بلتستان کی فلاح و بیبوت ہوگی اور ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ایک ٹیم بن کے کام کریں گے میں نے پہلے ہمیشہ سے کہا کہ ہمیں جو صبح جس حساب سے ملا ہے جس صورتال میں ملا ہے ہم نے اس کے لئے بہت کوشش کرنی ہے اور اس کے اوپر ہم کافی نئی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ گلگت بلتستان کے لوگ لوگوں کی بہتری ہو گلگت بلتستان میں اگر وفاق سے گرانٹ ان ایڈ آ رہی ہے وہ اس وقت صرف سیلویز کو ہم پورا کر پا رہے ہیں اب وہ سیلویز کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اب باقی سوکوں کی طرح ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے غریبوں کو بیواؤں کو یتیموں کو مساکین کو جتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اپنا علاج نہیں کرسکے ان سب کو کوفنڈ کریں سپورٹ کریں